ایسے میں سوال یہ بھی کہ کانگرس کے راجعہ سبا سانسد امران پرتاب گڑی کا جنادھار کس طریقے سے ہے لوگوں کے بیچ جا کر کس طریقے سے بودھ بٹوڑنے کا کام ہے انڈیا نیوز نے لوگ سبا چناو اور کانگرس سے جڑے ہوئے معاملوں کو لے کر ان سے خاص بات چیت کی یہ بھی پوچھا کہ پی امودی نے اترا کھن میں کانگرس کی پچھلی راجعہ سرکار پر حملہ بھی بلا ہے اترا کھن میں پہلے ایک امزور سرکار تھی اب یہاں مضبوط سرکار کا ناوہ کیا ہے گز پیٹھیوں کو ان کے گھروں میں گز کر موت اور جواب بھی دینے کی بات کہی ہے اس پر کیا کہتے ہیں امران پرتاب گڑی سنیے لال آنکھ دکھانے کی بات کرنے والے پردھان منتری جی چین کے نیتاؤں کو بلا کر کے جھولا جھولاتے ہیں اور باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے دشمنوں کے گھر میں مارا ہے یہ پردھان منتری جی کا جملہ ہے آپ لدھاک میں دیکھئے کس طرح سے سونم وانگچنگ کتنے دن سے وہاں پر ہڑتال کر رہے ہیں پردھان منتری جی ان کی آواز کیوں نہیں سن رہے ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ لدھاک میں چائنا نے گھوس کر کے کئی سو کلومیٹر پر قبضہ کر لیا ہے اور پردھان منتری جی اپنے بھاشنوں میں دوسری بات ادھرت کر رہے ہیں دراصل یہ پوری سرکار جھوٹ کی بنیاد پر ٹکی وی سرکار ہے انہوں نے دیش سے مہنگائی کو لے کر جھوٹ بولا نوکری کو لے کر جھوٹ بولا بیٹیوں کی سرکشا کو لے کر جھوٹ بولا جھوٹے نارے دیئے اور سرحدوں کی سرکشا کو لے کر بھی جھوٹ بولا جھوٹے نارے دیئے دیش ان کے ناروں کی سچائی کو سمجھ رہا ہے چناؤی بھاشن الگ ہے سچائی بلکل الگ ہے اور دیش کا جو بھی چاہے وہ سینا ہو یا سینا سے اتر دیش کے عام ناغریکوں پربودھ لوگوں سب اس بات کو سمجھ رہے ہیں انڈیا نیوز نے امران پرتابگڑی سے یہ بھی پوچھا کہ پی اے موڈی کہتے ہیں کہ کانگریس کے گھوشنا پتر میں مسلم لیگ کی چھاپ دیکھتی ہے آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں اس پر انہوں نے کیا کہاں سنیے مسلم لیگ کا گھوشنا پتر کیسے ہوا ان کو مسلم لیگ کی چھاپ کہاں سے دیکھتی ہے اگر دیش کی ہر گریب مہیلا کو ہر پریوار کو ایک لاکھ روپیہ دینے کی بات کر رہے کانگریس پارٹی تو یہ مسلم لیگ کی چھاپ ہو گئی کسانوں کے لیے مس پی کی بات کر رہی ہے تو یہ مسلم لیگ کی چھاپ ہو گئی وہ یواؤں کے پیپر لیگ کے مددے پر پرومیس کر رہی ہے کہ ہم ان کو سزا دیں گے تو یہ مسلم لیگ کی چھاپ ہو گئی پردان منتری جی ایسی بات کری ہے جس کا کچھ سرپیر ہو بے سرپیر کی بات درسل چناؤ بھارتی انتہ پارٹی کے ہاتھ سے نکل گیا ہے دکشن میں ساف اتر میں ہاف یہ استطیتی ہو گئی ہے بھارتی انتہ پارٹی کی پردان منتری اس بات کو سمجھ رہے ہیں ان کے موجودہ سانسا چناؤ لڑنے سے منع کر رہے ہیں ان کے کئی بڑے نتاؤں کے ٹکٹ کٹ گئے تو وہ بھاگی ہو گئے ہیں دبے صرف بگاوت پھوٹ رہی ہے پورے دیش میں الگ الگ جگہوں پر نہ جانے کتنے پرتیاشیوں کا ٹکٹ اناؤنس ہونے کے بعد جب کانگریس کی مضبوط استطیتی دیکھی گئی تو وہاں پر ٹکٹ بدلے جا رہے ہیں یہ ہے موجودہ استطیتی بھاچپا جن راجیوں پر بھاچپا ایک آدھیکار سمجھتی تھی وہاں بھاچپا لگ بھاک ساف ہونے جا رہی ہے راجستان میں ساف ہونے جا رہی ہے دلی میں بھاچپا بڑے انتر سے چناؤں ہارنے جا رہی ہے ایون کی گجرات میں کئی سیٹوں پر بھاچپا ہارنے جا رہی ہے بیہار میں ہارنے جا رہی ہے بنگال میں ہارنے جا رہی ہے جھارکھنڈ میں ہیمند سورین کو جیل بھیجنے کے بعد آدھیواسیوں میں غصہ ہے اس کا اثر مدد پردیش اور جھارکھنڈ اور چھتیزگڑ کے تمام آدھیواسی علاقوں پر پڑھ رہا ہے تو بھاچپا آنترک سروے میں ہار رہی ہے ایک سو اسی سیٹ سے زیادہ نہیں جیت رہی ہے بھاچپا اس وجہ سے پردھان منتری جی لگاتار مددے کو مسلم لیگ ہندو مسلم جننا کی مزار پہ جا کر چادر اڈوانی جی نے چڑھائی تھی اڈوانی جی بھارتی جنتہ پارٹی کے سنستھاپک سدسیوں میں سے ہیں ابھی ابھی بھارت رتن ملا ہے ان کو پردھان منتری جی خود دے کر کے آئے تھے پردھان منتری جی اب اس طرح کی بات کیا کریں تو ایک بار اڈوانی جی کو یاد کر لیا ہے سادھی ہم نے عمران پرتابگڑی سے تیسرا سوال پوچھا کہ کانگرس کے نیتا لگاتار بی جے پی جوائن کر رہے ہیں روحن گپتہ نے بھی بی جے پی کا دامن تھام لیا ہے پچھلے دنوں بھی کئی نیتاؤں نے کانگرس کو چھوڑا اور وہ بی جے پی میں شامل ہو گئے ان سے پوچھا کہ کیا لگتا ہے کہ کانگرس کے نیتاؤں کا پلائن آخر وہ کیوں رہا ہے کیا وجہ ہے سنیے انہوں نے کیا کہا صرف کانگرس پارٹی کے جو نیتا گئے ہیں اس سے زیادہ بھارتی انتہ پارٹی کے موجودہ سانسدوں نے چنا کانگرس پارٹی جوائن کی راجستان کے ایمپی نے کانگرس پارٹی جوائن کی ہریانہ کے ایک موجودہ ایمپی نے پورو کیندری منتری نے ابھی آپ نے دیکھا کہ کانگرس پارٹی جوائن کی بیہار سے موجودہ سانسد نے کانگرس پارٹی جوائن کی نہ جانے کتنے بھارتی انتہ پارٹی کے موجودہ سانسد اور بڑے نیتہ کانگریس پارٹی جوائن کر رہے ہیں دراصل ان پر چرچہ نہیں ہوتی اور کانگریس پارٹی کا کوئی ایک پروکتہ بھی یا کوئی ایک پورپردھان بھی بھارتی جنتہ پارٹی جوائن کر لیتا ہے تو کانگریس میں بڑی ٹوٹ جیسے نارے لگاتی ہے میڈیا دراصل بھاجپا سے لوگ بھاگ رہے ہیں کانگریس پارٹی سے مطلب پرست لوگ اگر نکل رہے ہیں تو ہمارے جنادھار پر جنتہ کی سوچ پر کوئی فرق نہیں پڑنے والا اور راہل گاندھی جی کی محنت جو بھارت جوڑو نیا یاترہ اور بھارت جوڑو یاترہ کی ذریعے اس دیش میں ہوئی ہے اس کا بیعپا کسر اس چناؤ پر دیکھے گا اور انڈیا گھٹ بندن پرچند محمد کے ساتھ دیش میں سرکار بنانے جا رہے ہیں ساتھی اگلا سوال ہم نے پوچھا نیشنل ہیرلڈ کیس کو لے کر کہ اس بارے میں ایڈی نے بیتے نومبر مہینے میں نیشنل ہیرلڈ سے جڑی ہوئی ساتھ سو باون کروڑ روپے کی سمپتھی کورکی ہے اس ماملے پر آپ کیا سفائی دیں گے سنیے کیا کہا انہوں نے راہل گاندھی جی سے پچپن گھنٹے پوچھتاچ کی سونیا گاندھی جی کو ایجنسیوں کے ذریعے پوچھتاچ کے لیے بلانا کانگریس پارٹی کے ادھاکش کو بلانا یہ سب جو پرکریہ بیچ میں گزری ہے وہ شد روپ سے بیپکشی پارٹیوں کو دبانے کی کچلنے کی سازش ہے دو دو موجودہ مکہ منتری کو جیل کے اندر ڈال دینا احمد سورین کو اور بندکیج ریوال کو یہ دکھاتا ہے کہ ایجنسیوں کا کتنا درپیوگ ہوا ہے ایڈی الیکٹورل بانڈ کے نام پہ خاموش کیوں ہے چپی کیوں اوڑ رکھی ہے جب ایک دم کلیر کٹ ساتھ دکھ رہا ہے کہ وہ کمپنیاں جن کا پروفٹ ڈیڑھ سو کرون روپے کا نہیں ہے وہ تیرہ سو کچھ کرون روپے کے بانڈ خرید رہی ایڈی کیا کر رہی ہے تو ایڈی کی پشلے سات آٹھ سال کی جو بھی کارروائیاں ہیں وہ صرف اور صرف بیپکش کو دبانے کی انکم ٹیکس نے ہمارے خاتے فریز کیے تو یہ بیپکش کو چناؤ نہ لڑ سکے مضبوطی کے ساتھ اس کا دھیان بھٹکا رہے یہ اسی کی سازش ہے اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں دیش کو سمجھنا پڑے گا کہ ایجنسیوں کا جتنا درپیوگ بھارتی جانتہ پارٹی نے پچھلے دس سال میں کیا ہے اتنا کسی بھی سرکار نے آج تک ایجنسیوں کا درپیوگ نہیں کیا ہے اور مجھے پورا وشواس ہے کہ دیش اسے دیکھ رہا ہے اور دیش اس موجودہ سرکار کو جو اتپیڑن کرتی ہے بیپکش کا اسے ہٹانے جائے سب کچھ دیکھتے ہوئی سو سمجھ کر وہ اپنا ووٹ دے گا اور ووٹ کا استعمال کرے گا آگے بڑھیں گے چناوی سرگرمیاں چل رہی ہیں اور ایسے بھی نیتا لوگوں کے بیچ میں پہنچ کر اپنے اپنے دعوے اپنے اپنے طریقے سے کر رہی ہیں ایسے بھوٹر کی نفس ٹھٹولنے کے لیے انڈیا نیوز بھی پہنچ رہا ہے بھوٹر کے بیچ میں ہی ناکپور میں انڈیا نیوز پہنچا میٹرو کے اندر یہ جانا کہ چناووں کو لے کر لوگوں کا مزاج کیسا ہے ان کے من میں کیا چل رہا ہے اور کونکون سے مددے ہوں گے جن کے آدھار پر پہنچا